امارتیں تب تک ہی عالیشان لگتی ہیں جب تک ان میں انسانوں کا بسیرہ ہو لوگ اگر ان امارتوں میں رہنا چھوڑ دے تو وقت بیٹھنے کے ساتھ یہ کھنڈھر میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسے کھنڈھر جو ویران اور سنسان ہیں جہاں سنناٹے کے بیچ ہلکی سی آہٹ بھی دھرکنیں بڑھا دیتی ہو میں ہوں سنجیف چوہان شریش چوترہ کھن پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص شو رہسیم ہمارا یہ اپیسوڈ ایسے ہی کھنڈھروں سے جڑا ہے جہاں بھول کر بھی کوئی جانا نہیں چاہے گا وہ کون سا راز ہے جو ان کھنڈھروں کے بھیتر دشکوں سے تبا بیٹھا ہے تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایسے ہی کھنڈھروں میں جہاں کی دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہیں گھنے اور ویران جنگلوں کے بیچ لمبے عرصے سے سنزان پڑے کھنڈھر جہاں شام ڈھلتے ہی پسر جاتا ہے سنناتا جہاں سوریہست کے بعد بھول کر بھی کوئی نہیں رکھتا قدم جہاں رات کے اندھیرے میں سنائی دیتی ہیں چیخیں آتی ہیں رونے اور چلانے کی آوازیں جہاں کھنڈھروں میں بستے ہیں پچاس ہزار بھول رات میں مچاتے ہیں چیخ بکار جہاں تین دشک سے بھٹک رہی ہیں ہزاروں پریت آفمان مانگ رہی ہیں مکتی تو ویسے تو ہمارے دیش میں کئی بھوتی آ جگہ یعنی ہانٹیڈ پلیسز ہیں لیکن آج ہم آپ کو بھوتوں کے جس سنسار میں لے کر جانے والے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر بھی لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے یہاں قدم رکھنے سے پہلے یعنی ایک قدم بڑھانے سے پہلے لوگوں کی پیروتلے زمین کھیس جاتی ہے ڈر کے مارے لوگ کانپنے لگتے ہیں ماتھے سے پسینہ بہنے لگتا ہے کون سی چیخ کانوں سے ہوتے ہوئے دل کی دھڑکنیں بڑھا دے کون سی آہٹ آہستہ آہستہ آپ کی اور بڑھتی چلی جائے کون سی دستک آنکھوں میں ڈر کی تصویر ادار دے پتا ہی نہیں چلتا جو ایک چیز پتا چلتی ہے وہ یہ کہ یہاں قدم قدم پر خطرہ ہے کوئی ہے جو ان کھنڈہروں کے بھیتر سے آپ کو دیکھ رہا ہے تو کون ہے وہ جاننا چاہتے ہیں چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کھنڈہروں کے بھیتر ایک چھوٹی سی ہدایت کے ساتھ ڈرنا منا ہے پہاڑوں کی رانی مسوری میں شہر سے محض کچھ کلومیٹر دور موجود ہے انڈیا کا یہ most haunted place کھنے اور ویران جنگلوں کے بیج کھنڈہر میں تبدیل ہو چکی عمارتیں ان عمارتوں کی حالت دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے یہ کتنی سنسان اور دیران ہے ان کھنڈہروں میں کئی راستہ ہوئی جن سے پردہ اٹھانے کے لیے نکل پڑی ہے ہماری ٹیم کیا وجہ ہے یہاں کا نام سن کر بھی لوگوں کی روح کام چاہتی ہے ایک ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ کو مصوری کے مول روڈ سے آٹھ کلومیٹر دوری پر ہے لمبی تیہر مائن اس جگہ کو مزدوروں کی قبرگاہ بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک دو نہیں بلکہ پچاس ہزار مزدوروں کی رہ سمائی بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی جس کے بعد اس مائن پر ہمیشہ کے لیے تالہ لگا دیا گیا تب سے لے کر آج کے دن تک یہ مائن ایسے ہی پیران پڑی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ان پچاس ہزار مزدوروں کی آتھمائیں بھٹک رہی ہیں شام ڈھلنے کے بعد یہاں مزدوروں کی چیخیں لوگوں کو سنائی پڑتی ہیں جس کے ڈھر سے یہاں اندھیرہ ہوتے ہی سمناٹا چھا جاتا ہے آپ کو بھوتوں والی اس خدان کے اندر لے کر چلیں اس سے پہلے جانتے ہیں یہاں کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے ہاں انسطر پہنچ چکے ہیں مسوری کی مالور سے آٹھ کلومیٹر گون جو موسٹ ہانٹیڈ پلیس ہے جس کو بولتے ہیں لمبی ڈہرہ مائنس جی ہاں آپ میرے ٹھیک پیچھے دیکھیں گے یہ لمبی ڈہرہ مائنس کا وہ علاقہ ہے جہاں برطانیہ حکومت کی سمیں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس کے بعد پچاس ہزار یہاں پہ مزدور بتاتے ہیں ان کی رہزمی بیماری سے موت ہونے لگے تھی جس کے بعد سے یہ وہ سونسان جو علاقہ آپ خندہر نمہ دیکھ رہے ہیں یہی سے رات میں چیکھنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو موسٹ ہانٹیڈ پلیس کہا جاتا ہے یہاں پر رات میں کوئی نہیں آتا دن میں کچھ پریٹیک جرور رومانچ کے لئے یہاں پہنچتے ہیں آپ دیکھیں گے پوری طریقے سے خندہر کا دیکھ رہا آپ کو یہ پورا مانومنٹ ہے جس کے اندر پہلے مزدور یہاں پہ چونہ بھٹی کا کار ہی ہوتا تھا ان سے کیا جاتا تھا اس کے بعد اس کو سیل کر دیا گیا اس پورے علاقے کو آپ کو ٹھیک یہ گیٹ دکھائیں گے اس گیٹ کے جریعے جو ہے یہ راستہ ہے جو کنیک کرتا ہے دیرہ مانس کو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک گیٹ یہ اس راستے سے ہو کے جایا جاتا ہے جس کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے یہ سیل لگا ہوا ہے اس پورے علاقے میں ہم کچھ لوگوں سے ستھانی لوگوں سے بھی جانیں گے ان سے انبھو پوچھیں گے آخر وہ کیا سوچتے ہیں لنبی دھیرہ مائنس کو لے کر بہت بہت سوگت آپ کا سیسٹ ہوتا ہے کنیک کیا ایکسپیرینس ہے آپ نے کیا سنا اس کے بعد میں ہم نے سنا تھا کہ پیچاس سیار ورکرٹ کی موت ہو گئی تو وہی ہم لوگ ایکسپیور کرنے آئے تھے باقی ایسے کوئی دن میں تو ایسے نیگیٹیو اینرڈی یہاں پہ ایسا فیل نہیں ہوتا بہت میں ایک بار رات میں آئے تھا تو وائپس تھوڑی الگ ہوتی ہیں یہاں کی وائپس الگ ہوتی ہیں کس طریقے کی وائپس ہوتی ہیں تھوڑی نیگیٹیوٹی سی لگتی ہے تو دیکھا آپ نے بتا رہے ہیں تھوڑی نیگیٹیوٹی سی لگتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پیرا نورمال ٹیم آئی کائی تھی انہوں نے یہاں پہ ریسرچ کیا تھا ریسرچ کرنے پہ ان کو بھی چوکانے والے پریڑام یہاں پہ ملے تھے اور وہ لوگ بھی حیران دہ گئے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی جانیں گے اچھا اس سے پہلے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا اس تھانی لوگوں میں کیا مانتا ہے اس کے لئے اس تھانی لوگ تو بولتے ہیں یہاں پہ چھیکنے چھلانے کی آوازیں آتی رات میں یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی سالے چینلز پہ دکھائی جاتا ہے لیکن تھوڑی وائپس آلگ ہوتی رات میں باکھی دن میں تو یہاں پہ کوئی دککت نہیں دن میں ہم آ کے بھوم سکتے ہیں رامس دن میں آ کے بھوم سکتے ہیں لیکن رات میں وائپس آلگ ہیں جو کہ جنو نے خود محسوس کیا ہے خود یہاں پہ آئے تھے لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر ہانٹیڈ پلیس میں کیسا فیل ہوتا ہے اس کے باوجود آتے بھی ہیں لیکن یہ ایک ڈر بھی رہتا ہے وہ ڈر چونکہ ان کو وائپس کے روپ میں محسوس ہوتا ہے تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈیرہ مائنس کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا کیا ہے ماہور ہانٹیڈ پلیس کے بارے میں لوگوں کی رائے جاننے کے بعد ہم نے لمبی دہرمائن کے بھیتر کا سفر شروع کیا یہی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے بھوتوں کا ایک پورا شہر بستا ہے دروازے پر تین درشکوں سے لٹکا تالہ ہے لیکن پھل بھی یہاں پر اٹک دن کے وقت گھومنے کے لئے آتے ہیں ان سکرے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچ گئے ان کھندھروں میں جہاں بیسویں صدی کے آخری درشک میں ہزاروں مزدور کام کیا کرتے تھے چونہ پتھر کی اس کھدان میں پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنی بڑی کھدان ملوے کے دھیر میں بدل گئی بتائیں گے آپ کو بھوتوں والی کھدان سے جڑی پوری کہانی لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں ان کھندھروں کو دیکھنے آئے لوگوں کا کیا کہنا ہے پورا علاقہ کھندھر میں تبدیل ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ پوری طریقے سے یہاں سنناٹے کی سائیں سائیں بیٹھ رہی ہے اور آلم یہ رہتا ہے کہ رات سوری است ہونے کے بعد یہاں آنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا اس تھانی لوگوں سے ہم نے باتچیت کی ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ یہ جو لمبی دہرہ مائنز ہیں یہاں پر چیکھنے چلانے کی آوازیں آج بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پریٹک موجود ہیں جو رومانچ کے لیے یہاں پہنچے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آکر کیا ہے ڈیرہ مائنز کے اندر کس لیے سے کیوں اسے سب سیدھا ہونٹڈ پلیس کہا جاتا ہے تو ہم انہی باتوں کو لے کر لوگوں سے بھی جانیں گے ان کے ایکسپیریئنس سے پوچھیں گے سر آپ کے نام ریتک سنگھ ریتک سنگھ جی لمبی دہرہ مائنز کے بارے میں کیا سنا آپ نے اور کیا کچھ محسوس کا ٹاپ ٹین ہونٹڈ پلیسز میں سے ایک ہے انڈیا میں اور اس میں لگ بگ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ اپروپسیمیٹلی دب کے مر چکے ہیں دہر کا مائنز ہوتا تھا تو اس ٹائم تو پتا نہیں مطلب لوگ رات میں بہت گھوڑ آتے آنے میں اور رات میں چکھنے کی آوازیں بھی آتی ہے تو میں نے یہی سنا میں کئی بار رات میں بھی آیا ہوں بٹ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں نیگٹی وائپس ہے بہت جیادہ ابھی بھی نیگٹی وائپس فیل ہوتا ہے دن میں بھی بٹ لوگ اب یہاں بسیکلی اب لوگ کپلز آتے دن میں رات میں تو نہ کے برابری لوگ آتے نہ پبلک آئیں گے نہ یہاں کے لوکلز آتے نہ آتے آپ بتائیے کہ یہاں کے اسطحانی لوگوں سے ہم نے باتچیت کی ان کا کہنا تھا کہ رات میں لوگ بھی نہیں آتے مطلب ایسی ہوا چلنے لگتی ہے میں نے تو یہ فیل کیا میں رات میں تین میں جایا تھا تو جو یہ ڈیرہ مائنس ہے یہ ہونٹیت پلیس ہے انڈیا کا اور جہاں پر اس ستھی یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ رات میں چیتھنے چلانے کی آواز آج بھی آتی ہیں بہرحال ہم انگویس پلیس دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے دن میں کچھ پریٹیک جرور یہاں پہنستے ہیں تو اس کی بانگی بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ایک ایسی خدان جو مزدوروں کی قبرگاہ بن گئی ایک تو نہیں بلکہ پورے پچاس ہزار مزدور یہاں اپنی جان گوا بیٹھ ہے تو کیا ہوا کو یہاں عجب سی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور کیا ان مزدور کی بھٹکتی آتماؤں کو کبھی مقت مل بھی پائے گی یا نہیں ان تمام رہسیوں سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے یہ بات ہے سال 1990 جب برٹیش حکومت کے سمیہ سے چلی آ رہی مسوری کی لمبی سے زیادہ مزدوروں نے اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر دم توڑ دیا مزدوروں کو سانس لینے میں دکھت ہوتی خون کی الڈیاں ہوتی اور پھر سانس ہمیشہ کیلئے تھم جاتی اتنا ہی نہیں خدان اور اس کے آس پاس آئے دن ہاتھ سے ہو رہے تھے ان ہاتھ میں میں بھی سیکڑوں مزدور اپنی جان گوا رہے تھے جن کی بجے یہاں بھٹکنے والی روحانی طاقتوں کو ہی بتایا جاتا ہے ان تمام اسادھارن گھڑناوں کو تھیان میں رکھتے ہوئے 1996 میں خدان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا خدان تو بند ہو گئی لیکن یہاں جان لمبی دہرمائن بیت آدماؤں کے لئے بدنام ہو چکی یہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کو اچانک کسی کی چیخ سنائی دیتی تو کبھی کوئی آواز دے کر راہگیروں سے مدد کی اپیل کرنے لگتا ہے لوگوں کی مطابق یہاں پر انہی مزدوروں کی آدمائیں بھٹک رہی ہیں جنہوں نے کھدان میں کام کرنے کے دوران اپنی جان گما دی تھے یہاں سے لگاتار ان کے رونے چیخنے چلانے کی عجیب آوازیں آتی رہتی ہیں کھدان کے ہاتھ پاس رہنے والے لوگ اس بھودیا کھدان میں نہ جانے کی سلاح دیتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بھی اس خدان میں گھوم لے جاتا ہے اسے نکارات مکورجہ اپنی شکنجے میں لے لیتی ہے یہاں کئی وہانوں سے لے کر ہیلیکاپٹر تک درگھٹنا گرست ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اس خدان کا نام لینے سے بھی سیہر اٹھتے ہیں یہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ یہاں آ کر لوگوں کے رونٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دہشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچاس ہزار مزدوروں کو دفن کر چکی یہ خدان آج بھی لوگوں کے لیے ایک رہسی بدی ہوئی ہے انڈیا کے top most haunted place میں سے ایک مسوری کا لمبی ڈیرہ مائنز آج بھی لوگوں کے لیے کوتو ہل کا وصہ بنا ہوا ہے لوگ یہاں آتے جرور ہیں لیکن ڈر کے سائے میں جی ہاں آج بھی یہاں پر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جس کے باد آلم یہ ہے رات میں اس تھانی لوگ آنے سے کتر آتے ہیں دن میں حالان کی جرور پر یہاں پر بھی دیکھ رومانچ ہے تو یہ رومانچ در کا رومانچ ہے جس کے لیے یہاں تک آتے ہیں انڈیا کی the most haunted place یعنی لمبی دہر مائن چونہ پتھر کی ان خدانوں میں کبھی ہزاروں مزدور کام کیا کرتے تھے لیکن اب یہ خدان کھنڈہر بن چکی ہے ایسے کھنڈہر جو پریت آتماوں کا گھر ہیں لوگ یہاں ایڈونچر کے لیے دن میں آتو جاتے لیکن رات کے اندھیرے میں یہاں قدم رکھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کیونکہ یہ کھنڈہر بھوٹ پریتوں کے لیے دیش دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گھنے جنگلوں کے بیچ یہ کھنڈہر سالوں سے یوں ہی ویران پڑے ہیں ان کھنڈہروں کا رہ سے جاننے کی کوشش تو بہت وں نے کی لیکن کوئی بھی یہاں دبے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا